ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe کینیڈین حکومت کا کرونا سے متاثر طلبہ کی مدد کے لیے 9 بلین ڈالر کا پیکج حکومتی امداد کی خواہش من طلبہ کو اس بات کی تصدیق کرنا ہوگی کہ وہ گرمیوں میں کام ڈھونڈ رہے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ مانچریال کے ایک گروپ نے ڈیوائز تیار کر لی نیٹو آپریشن میں حصہ لینے والا کیانیڈے ملٹری ہیلیکوپٹر یونان کی سمندری حدود میں دورانے پرواز لاپتہ تلاش کا کام جاری کیوبیک کی حکومت نے الیمنٹری سکولز کھولنے اور تین شعبہ جات کے کاروبار کھولنے کے اعلان کے بعد چار مائی سے سفری پابندیوں میں بھی نرمی کا اعلان کر دیا کیانیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے نئے کیسز کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 51,600 تک جا پہنچی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 32,75,975 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,28,517 ہو گئیں کرونا وائرس کی تباہی کسی دہشتگرد حملے سے زیادہ ہے عالمی دارہ صحت نے کہا کہ انسانوں کو کرونا کو شکست دینے کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ایک مرتبہ پھر چین کو سخت نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ صدارتی انتخاب میں جیتنے سے روکنا چاہتا ہے سابق امریکی نائف صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ امریکی صدر بن جاتے ہیں تو وہ ڈانلڈ ٹرم کے ایک غلط فیصلے کو برقرار رکھیں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے بتایا ہے کہ ٹریننگ ایکسرسائز کے دوران یونان کے ساحل پر گرنے والے کینیڈین فورس کا ہلیکاپٹر میں چھ افراد سوار تھے انہوں نے بتایا کہ ایک لاش برامت کر لی گئی ہے جبکہ پانچ کی تلاش جاری ہے طور پر نیوکتر کینیڈی شکے پانچ کینیڈ کنیڈی خوش تجال آپ کوئیستان ٹرگیسی پیشتری کنیڈین کنیدروری علیہ وراغید پاکتر من کنیدروری پوری قدیلیه و خورتا ایونانڈکس بکر بکنیدروری ترینے پاردار لخورتاں ٹرین کنیدروری پورتاں ٹرین فگزرمتر یک منترین قوشتر تم جانب کامیوں نے شرکایٰ کیا اور ہمارے گزرگیر میں بات کرنا جسلا ہمارے ہیں ہروں ہمارے ہرے یہ جانب کام نہیں آسکار مطلب ہمارے ہمارے چاہتے ہیں میں اپنے کی درمیت بات کرنے کے لئے جانبیت تکرونے کے لئے گناہما موضوع اور کیا لئے یہاں ساکتا ہے حالفیکس Nova Scotia اور ہمارے قصرے کے لئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جوناثن وینس کا کہنا تھا کہ متعدد نیٹو ممالک سرچ اینڈ ریس کی اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے امید ہے کہ باقی لوگوں کو صحیح سلامت نکال لیں گے جسٹن ٹرودو کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں کینیڈین حکومت آتشی اسلحے پر پابندی کا اعلان کرے گی ان کا کہنا تھا کہ گند کنٹرول ہمارا دیرین آبادہ ہے جس میں آتشی اسلحے پر بھی پابندی لگائے جائے گی ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں ایسی گنز کی ضرورت نہیں ہے جس سے کم وقت میں اور بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل کیا جائے We have long been committed to strengthening gun control in this country including banning military style assault weapons There is no need in Canada for guns designed to kill the largest amount of people in the shortest amount of time That was a commitment we made in the last election and it's something on which there is a large consensus by Canadians who want to see less violence and fewer deaths from gun violence in this country We were ready, almost ready to go on measures to do just that when Parliament suspended because of COVID-19 And we will have more to say on this when we make an announcement around what we're doing to strengthen gun control In the coming days We have gone on our first election after a while We have been evitar We are unitaried We have been We have been We have been We have been موٹو کی تعداد ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے آنٹریو میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے کیسز میں چونک تیزی کے بعد دوبارہ کمی آ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران صوبے بھر میں صرف تین سو سنتالیس کرونا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے واضح رہے کہ سات اپریل کے بعد آج پہلی مرتبہ صوبے میں چار سو سے کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آنٹریو کے پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ موشی بحالی میں جلبازی تباکن ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی موشیت کی بحالی کے فریم ورک پر عمل درامت میں جلبازی نہیں کر سکتے کیونکہ موشی بحالی میں جلبازی تباکن ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری صورتحال سسکیچوان، مینی ٹوبا اور کیوبیک سے مختلف ہے کرونا وائرس کے خلاف ہمارے اقدامات درست سمت میں جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم جلبہتر پوزیشن میں ہوں گے نیٹو آپریشن میں حصہ لینے والا کیانیڈین ملٹری ہیلیکاپٹر دورانے پرواز لا پتہ ہو گیا حکام کے مطابق ہیلیکاپٹر ایک مشن میں حصہ لے رہا تھا ہیلیکاپٹر پر چھے اہلکار بھی سوار تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیٹو آپریشن میں حصہ لینے والا کیانیڈین ملٹری ہیلیکاپٹر دورانے پرواز لا پتہ ہو گیا حکام کے مطابق ہیلیکاپٹر ایک مشن میں حصہ لے رہا تھا ہیلیکاپٹر پر چھے احلکار بھی سوار تھے کینیڈین مسلح فاتھ کی جانب سے ٹوئیٹ کی گئی ہے کہ 6H148 سائیکلون جو کہ ایک مشن پر بحری بیڑے پر تائمنات کیا گیا تھا اب لا پتہ ہو گیا ہے ہیلیکاپٹر پر موجود چھے افراد بھی لا پتہ ہیں کینیڈین وزیراعظم کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ نورٹ اٹلانٹک ٹرینٹی آگنائزیشن کے ساتھ ایک مشترکہ مشن پر معمور ہیلیکاپٹر یونان کی سمندری حدود پر پرواز کے دوران لا پتہ ہو گیا ہے وزیراعظم جوشن ٹروڈو کے مطابق نو نے اس حوالے سے وزیراعظم حرجید سجن اور دیگر عالی حکام سے بات کی ہے جنو نے بتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کی تلاش کا کام جاری ہے کینیڈین حکومت کے نئے پروگرام کے تحت طلبہ مئی سے اگس تک مہانہ بارہ سو پچاس ڈالر کے اہل ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت کی جانت سے طلبہ کے لیے دی جانے والی امداد حاصل کرنے کے خواہش من طلبہ کو اس بات کی تزدیق کرنا ہوگی کہ وہ گرمیوں میں کام دھونڈ رہے تھے اور سرکاری جوب پینک کے ساتھ منسلک ہوں گے تاکہ عملے کی کمی کا سامنا کرنے والے آجروں کی مدد کی جا سکے نئی قانون سازی کے تحت حالیہ گرمی کے موسم میں ملازمتوں سے محروم ہونے والے طلبہ کے لیے نو بلین ڈالر امداد تھی جائیں گی کینیڈین پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملازمت کے مواقع کے بارے میں معلومات حکومت کے زیر انتظام جوب پوسٹنگ سسٹم کے ذریعے فراہم کرے گی عرقین پارلیمنٹ کے ایک چھوٹے سے گروپ نے ہاؤس آف کومنس میں اس بل پر بحث کی کینیڈین حکومت کے نئے پروگرام کے تحت طلبہ مئی سے اگست تک مہانہ بارہ سو پچاس ڈالر کے اہل ہوں گے اس سے ان طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا جن کے پاس ملازمت ہے لیکن وہ ایک مہینے میں ہزار ڈالر سے کم کما رہی ہیں مانٹریال میں ایک گروپ کی جانب سے ایک ڈیوائز تیار کی ہے جسے سوشل ڈن سینسر کا نام دیا گیا ہے جو دفاتر میں واپس آنے پر جسمانی طور پر دوری کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی مدد کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں ایک گروپ کی جانب سے ایک ڈیوائز تیار کی گئی ہے جسے سوشل ڈسینسر کا نام دیا گیا ہے جو دفاتر میں واپس آنے پر جسمانی طور پر دوری کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی مدد کر سکتی ہے اس کا سائز سیل فون جتنا ہے اور یہ بیلٹ پر باندھا جوا سکتا ہے اس دیوائز کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ایک بار چارج ہونے کے بعد یہ دس سے بارہ گھنٹوں تک کام کرتی ہے اور جب بھی کوئی دو میٹر سے کم کے فاسطے پر آتا ہے تو اس کی لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں سے ساؤنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے انہیں یہ خیال اس وقت آیا جب کمپنیز اپنے عملے کو سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنے کا کہہ رہی ہیں کیوبیک کے ڈپٹی پریمیر کا کہنا تھا کہ چار مئی سے ہماری انتظامیاں سفری پابندیوں میں بھی نرمی کے فیصلے پر عمل درامت شروع کرے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیوبیک کی حکومت نے الیمنٹری سکولز کھولنے اور تین شو بجات کے کاروبار کھولنے کے اعلان کے بعد چار مئی سے ریجنز کے لیے سفری پابندیوں میں بھی نرمی کا اعلان کر دیا ہے کیوبیک کی ڈیپٹی پرمیئر کا کہنا تھا کہ چار مئی سے ہماری انتظامیاں سفری پابندیوں میں باتدریج نرمی کے فیصلے پر عمل درامت شروع کرے گی واضح رہے کہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کے پیش نظر صوبے کے بڑے حصے میں سفری پابندیاں آئیت کر دی گئی تھی ڈیپٹی پرمیئر کا کہنا ہے کہ اگر عوامی صحت کو خطرہ لاحق ہوا تو سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ منسوخ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبے میں کرونا وارس کے کیسز میں استقام آیا ہے ہم اس مشکل وقت میں متحد رہے اور اس وجہ سے یہ سب ممکن ہوا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ پابندیوں میں نرمی کے باوجود شہری صرف ضروری کام کے لیے باہر نکلیں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 32,75,975 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,28,517 ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 32,75,975 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,28,517 ہو گئیں امریکہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی تحال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارس سے اب تک 61,679 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 10,64,572 ہو چکی ہے اسپین میں کرونا کے اب تک 2,36,899 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وارس سے امباد 24,275 ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا وارس کی وبا سے مجموعی امباد 27,682 ہو چکی ہیں جہاں اس وارس کے اب تک کل کیسز 2,35,91 ریپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وارس سے جواں بہا کھونے والوں کی تعداد 3,081 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,17,589 ہو گئے کرونا وارس سے روس میں کل امباد 1,073 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 1,6,498 ہو چکی ہیں ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,957 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 93,657 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل امباد 157 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 21,402 تک جاہ پہنچی ہے جاپان نے عالمی وبا کرونا وارس کی وجہ سے ملک بھر میں 6 مئی تک لگی ایمرجنسی میں مزید ایک ماہ اضافے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ جاپان میں کرونا وارس کا پہلا کیس 14 جنوری کو سامنے آیا تھا اب کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,939 ہو گئی ہے جبکہ اس وارس سے اب تک 415 افراد ہلاک ہو چکے ہیں عالمی دارہ صحت ویچو نے کہا ہے کہ کرونا وارس کی تباہی کسی دہشتگرد حملے سے زیادہ ہے انسانوں کو کرونا کو شکست دینے کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روس نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کرونا وارس کی تباہی کسی دہشتگرد حملے سے زیادہ ہے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ یہ وارس بڑی تباہی پھیلائے گا وارس کے باعث بڑے پیمانے پر سیاسی سماجی اور موشی تبدیلیاں ہوں گی ڈاکٹر ٹیڈ روس کا کہنا تھا کہ ہمارا انتخاب کرونا کے خلاف عالمی سطح پر اتحاد ہونا ہے اور نسل انسانی کو کرونا کو شکست دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا دو روز قبل عالمی ادارہ صحت نے کرونا وارس کی وبا کے جاری رہنے سے متعلق انتباہی پیغام میں کہا تھا کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ادارے کے مشوروں کو اہمیت دینا چاہیے یہ ادارہ سائنس اور ثبوت کی بنیاد پر بات کرتا ہے کرونا وبا کا خاتمہ ابھی دور ہے اس لیے تمام ممالک اپنی ذمہ داری کا احساس کریں یاد رہے کہ ڈاکٹر ٹیڈ روس نے کہا تھا کہ کرونا کو لے کر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سفر بہت طویل ہے کرونا وارس طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے بیشتر ممالک اب بھی کرونا کے ابتدائی مرحلے میں ہے یورپ اور مغربی دنیا زیادہ متاثر ہو رہی ہے لوگ اپنی زندگی معمول پر لانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں امریکی صدر نے الزام آئیت کیا ہے کہ چین خواہش مند ہے کہ آئندہ امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر چین کو سخت نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ صدارتی انتخاب میں جیتنے سے روکنا چاہتا ہے امریکی صدر نے الزام آئیت کیا ہے کہ چین خواہش مند ہے کہ آئندہ امریکی صدارتی انتخاب میں دیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کامیاب ہو عالمی خبرصہ ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ وہ چین کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے امریکی صدر نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ کرونا وارس کے حوالے سے وہ چین سے خوش نہیں ہیں انہوں نے عالمی ادارہ صحت پر بھی سنگین نویت کے الزامات آئیت کیے ہیں جن میں چین نوازی کا بھی الزام شامل ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی بیرونی دنیا کے علاوہ خود اپنوں سے بھی کم ہی بنتی ہے وہ چار دن قبل امریکی ذرائع بلاغ عامہ کو لنگڑا بھی قرار دے چکے ہیں سابق امریکی نائب صدر اور روہ برس نومبر میں ڈیموکریٹک کے صدارتی نومیدوار ستر تر سالہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ امریکی صدر بن جاتے ہیں تو وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ایک غلط فیصلے کو برقرار رکھیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی نائب صدر اور روہ برس نومبر میں ڈیموکریٹ کے صدارتی امیدوار ستتر سالہ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل میں امریکی صفارت خانے کو تل عبیب سے یروشلم منتقل کرنے والے فیصلے کو اختلافات کی باوجود تسلیم کریں گے اور امریکی صفارت خانے کو دوبارہ منتقل نہیں کریں گے خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے ایک سال بعد ہی عالمی تنقید کے باوجود دسمبر دوہزار سترہ میں یروشلم بیت المقدس کو اسرائیل قردار الحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی ڈیٹیو پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹاک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹاک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے